ہائے گائز ویلکم بیک ٹو فٹنس گول تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ایک بہت ہی پاپیلر ٹاپک پہ جو کی ہے کہ ہم لف ہینڈل سے یا کی سائیڈ سے اور بیلی فیٹ لور بیلی فیٹ کیسے کم کریں تو یہ کوششن مجھے ہمیشہ سننے کو ملتا ہے دوستو اور جادہ تر کوچیز کی یہ پرولم رہتی ہے کیونکہ بار بار کلائنٹ آکے انہیں یہی بولتے کہ ہم یہ فیٹ کیسے کم کر سکتے ہیں سائیڈ کا لف ہینڈلز کا یا پھر لور بیلی فیٹ تو دوستو اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو آپ کو جان لینی بہت جروری ہیں اسی کے بارے میں آج کا ہمارا ویڈیو ہے تو دیکھتے رہیے دوستو تو دوستو پہلا پوائنٹ ہے ایکسرسائز ہمیں ایکسرسائز کونسی سجیسٹ کی جاتی ہیں لف ہینڈلز سے یا پھر لور بیلی فیٹ کم کرنے کے لیے تو دوستو پہلی ایکسرسائز ہمیں جو بتائی جاتی ہے وہ ہے سائیڈ بینڈنگ دوسری ہے ٹویسٹنگ اور تیسری ہے لیگ ریز تو دوستو اس طریقے کی ایکسرسائز سے فیٹ تو کم ہوتا نہیں ہے اُلٹا آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے جیسے کہ سائیڈ بینڈنگ اور ٹویسٹنگ ان سے ہوتا کیا ہے جب آپ ویٹ لے کے کرتے ہیں تو آپ کے جو بیک کی انٹر ورٹیبرل جو ڈسک ہیں ان کے اوپر کافی ایمپیکٹ پڑتا ہے اور یہ ہانی کارک ہو سکتا ہے آپ کی لور بیک کے لیے بھی تو ان کو جتنا ہو سکے آپ کو اووائیڈ کرنا چاہیے ان ایکسرسائز سے آپ کو سائیڈ بینڈنگ اور ٹویسٹنگ جیسی ایکسرسائز دوری بنا کے رکھنی چاہیے مطلب انہیں نہیں کرنا چاہیے تو دوستو دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں ان ایکسرسائز کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی مسل کو اپنے پوری طرح اسٹریچ کرتے ہیں اور پوری طرح کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی مسل کی سائز بڑھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بائسپ کرل کرتے ہیں یا ٹرائسپ کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی بھی بوڈی پارٹ ہم لیتے ہیں اگر ہم اسے فولی سٹریچ کرتے ہیں اور فولی کنٹریکٹ کرتے ہیں تو مسل کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اور آپ لیگ ریز کر رہے ہیں اپنے لور بیلی فیٹ سے فیٹ کم کرنے کے لیے جیسا کہ ہم جانتے کہ سپورٹ ریڈکشن جیسی کوئی چیز پوسیبل نہیں ہوتی پھر بھی ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو دوستو ہوتا کیا ہے آپ کا مسل کا جو سائز ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے اور فیٹ کا لیئر اس کے اوپر ویسا کا ویسا ہوتا ہے سپوز یہ آپ کا سائیڈوبلیگ مسل ہے اور یہ فیٹ کا لیئر ہے تو جب آپ ایکسرسائز کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اس کا سائز دیکھیں بڑھتا جاتا ہے اور فیٹ کا لیئر ویسا کا ویسا رہتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے سائیڈوبلیگز اور لور بیلی اور زیادہ بڑے دکھنے لگتے ہیں تو دوستو یہ ایک دوسرا سائیڈ ایفیکٹ تھا ایسی ایکسرسائز کرنے کا تھرڈ پوائنٹ ہے دوستو بوڑی فیٹ کہاں ایکمیلیٹ کرتی ہے تو جیادہ تر بوڑی فیٹ ایکمیلیٹ کرتی ہے آپ کے انہی ایریاز کے آس پاس جس میں ہوتا ہے لور بیلی اور لور ہینڈلز تو دوستو ریزلٹ بھی آپ کو سب سے لاسٹ میں انہی ایریاز میں دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ فیٹ برن کرتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھوں سے فیٹ جا رہا ہے اور پوری بوڑی سے فیٹ جا رہا ہے لیکن سب سے لاسٹ میں آپ کو ریزلٹس انہی ایریاز میں دکھائی دیں گے تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا پیشینٹس رکھنے چاہیے اور دھیان دینا چاہیے اپنی ڈائیٹ پر تو دوستو آتے ہیں پوائنٹ نمبر فور کہ کون کون سی ایکسرسائز ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ان سپیسیفک مسل گروپس کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو جیسے میں نے پچھلے پوائنٹس میں بتایا آپ کو اگر آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں جیسے کرنچز یا سیٹ اپس یا لیگ ریز تو اس سے ہوگا کیا ہے مسل پورا سٹیچ ہوگا اور پورا کونٹریکٹ ہوگا تو مسل بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سائز گین کرنے کے اس کے اولٹ آپ کو کرنی چاہیے آئیسومیٹرک ایکسرسائز جیسے کی پلینکس یا سائیڈ پلینکس ان سے آپ ٹارگیٹ بھی کر سکتے ہیں ان ایریاز کو تو دوستو یہ تھے کچھ پوائنٹس جو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ یہ ایکسرسائز کریں فالتوکی آپ کو اپنے دماغ میں رکھنے چاہیے اگر کوئی آپ کو ریکمنڈ کرتا ہے تو ان سے بھی آپ کو کوششن پوچھنے چاہیے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو تھینکیو فور وچنگ تھینکیو فور بینگ ویڈ اس دوستو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے جو نیچے بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے ایسی ویڈیوز ہم اور بھی بنائیں گے نمشکار جائے ہند موسیقی